اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ریسرچ لیب دوستو زیادہ لالچی اور کنڈیون سونا اچھا نہیں ہوتا آپ نے سنا تو ہوگا لالچ بھوری بلا ہے بلکل ایسے ہی آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسے لالچی انسان کے بارے میں جس کی اپنی دولت کی وجہ سے اس کی اپنی جان چلی گئی یہ کہانی آج سے 200 سال پرانی ہے جب 18 سنچری میں فرانس میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام مانسیر فوسک تھا یہ اس وقت کا امیر ترین انسان تھا اس کے پاس زمین کی کوئی کمی نہیں تھی یہ اپنی زمین کا ہر کام غریب کیسانوں سے کرواتا تھا اور اپنے کام کے بدلے انہیں تھوڑے سے پیسے دے دیا کرتا تھا اور یہ اتنا کنگوستہ کہ کچھ لوگوں کو تو صرف کھانا دے کر اپنا کام کروا لیا کرتا تھا اسے ہر وقت اپنی دولت کے کم ہونے کا خطرہ رہتا تھا اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی لیکن پھر بھی یہ گورنمنٹ کو ٹیکسز نہیں دیتا تھا اس نے گورنمنٹ کو کہا ہوا تھا میں گریب آدمی ہوں میرے پاس صرف زمین ہے اور جس سے میرا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور میری ساری دولت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ سچ نہیں تھا ہر کوئی جانتا تھا کہ مانسیر کے پاس کتنی دولت ہے اور یہ اس نے اپنی ساری دولت اپنے گھر میں چھپا کے رکھیجی جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت لاجی تھا اس سے ہر وقت ڈھر رہتا تھا کہ گورنمنٹ کو اس کی دولت کے بارے میں بتانا چل جائے اور اس کو جرمانہ نہ دینا پڑ جائے مطلب کہ اس دن ڈھر کی وجہ سے یہ اپنی دولت استعمال بھی نہیں کر رہا تھا اس سے لگتا تھا کہ گورنمنٹ کی کوئی ٹیم اس کے گھر آ کے اس سے انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کی ساری دولت اپنے ساتھ لے جائے گی اور دوستو ایک دن اچھانک مانسیر غائب ہو گیا دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور ہفتے مہینوں میں لیکن اس انسان کا کچھ معلوم نہ ہو سکا اب نہ تو اس نے کچھ شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی رفتدار تھا اسی لئے پولیس نے اس کی پروپرٹی کو اپنے انڈر لے لیا اور کچھ عرصے بعد پولیس نے یہ پروپرٹی سیل کر دی اور یہاں پر ایک فیملی رہنے لگی تو اس فیملی نے سوچا کہ وہ نہ اس گھر کو رینویٹ کروایا جائے اور پھر اس فیملی نے رینویٹشن کا کام شروع کروا دیا اسی دوران اس فیملی کو ایک پرانا خفیہ دروازہ ملا جو کہ چھپا ہوا تھا جس کا مانسیر کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا جب اس فیملی نے وہ دروازہ گولا تو نیچے ایک پہ خانہ تھا اور پھر جو کچھ فیملی نے وہاں دیکھا وہ حیران کر دینے والا ہے تو وہاں پر مانسیر کی ساری دولت پڑھی ہوئی تھی اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اس فیملی کو وہاں سے ایک لاش ہوئی ملی جو کہ مانسیر فوس کی تھی دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مانسیر کو آخر کون مار سکتا ہے دراصل دوستو مانسیر کی موت کی وجہ وہ خفیہ دروازہ ہے پولیس کے مطابق یہ وہ دروازہ تھا اگر یہ تھوڑا زور سے بند ہو جاتا تھا تو لوگ ہو جاتا تھا اور مانسیر کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا مانسیر اپنی دولت دیکھنے کے لیے نیچے گیا تھا تو جل بازی میں اس سے یہ دروازہ تیزی سے بند ہو گیا اور پھر وہاں بربوک کیا اس کی وجہ سے مانسیر کی موت ہو گئی تو جیسا کہ ناظرین آپ نے لے گا اس کی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی بلکہ اس کی اپنی دولت نے اس کی اپنی جان لے گی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لالش موری بلا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل سرچ لائب کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ